انہوں نے اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مہدان کربلا میں شہید کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے ارخاط انہیں جنت کے غربانیاں نہ ہوتی تو آج اسلام جو سرسبد و شاداب ہے وہ نہ ہوتا اس کی بہت بڑا احسان ہے سیدہ فاطمہ زہرہ کا اور خواتین کے زندگی میں یہ ایک بہت بڑی رول مارڈل کے حیثے تکتی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ان کا سلوک ایسا تھا انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی مرتدہ مولا کائنات کی خدمت کس طرح کی تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے بہت سارے جو انشے بے اقدے ہیں کھل جائیں گے تو جو لوگ سماعت کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک بل سورہ فاطحیم بل سورہ اخلاص والاقض روشیر پڑھنے جتنے سننے والے ہیں میرے تاکہ میں حضرت فاطمہ زہرہ کی روح پاک کو آخر میں جب دعا کروں تو سیدہ کی روح پاک کو یہ تمام آپ کا پڑھا ہوا عصال سواب کرو بہت شکریہ حضرت محترم حضرت سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالی حضرت علامہ اسقلانی نے اپنی کتاب مباہد الدنیا میں مباہد الدنیا میں لکھا ہے کہ ان کے چل القبات کا تذکرہ کیا ہے جو مشہور القبات ہیں سٹیٹس نے سیدہ فاطمہ زہرہ کے انہیں زہرہ بھی کہتے ہیں زہرہ کے معنی ہوتے ہیں بہت تازہ پھول حسین و جمیر تو آپ کا نام زہرہ بھی ہے آپ کا نام بطول بھی ہے بطول کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے سچی اور بیلوس بندی اللہ کے راہ میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی کو بھی بطول کہتے ہیں اور آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے سیدہ تنسائل عالمین سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار اور ایک سیدہ تنسائل حضرت جنہ جنت کے عورتوں کی سردار آپ کا نام زاکیہ بھی ہے زاکیہ کے معنی ہوتے ہیں آلہ اور پاکیزہ آدات اور اخلاق کے مالک آپ کا نام رادیہ بھی ہے حضرت فاطمہ زہرہ کو زاکیہ بھی کہتے ہیں رادیہ بھی کہتے ہیں اور سیدہ نسائل اہل جنہ بھی کہتے ہیں سیدہ نسائل عالمین بھی کہتے ہیں بطول بھی کہتے ہیں اور رادیہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول پر راضی رہنے والی بدعت رسول یعنی جگرگوشہ رسول نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگرگوشہ ام ابیہ کریم و طرفین باپ اور ماں دونوں کے طرف سے آلی نصب آلی مرتبت ہے آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے متحرہ بھی کہا جاتا ہے اور مردیہ بھی کہا جاتا ہے عذرہ بھی کہا جاتا ہے طاہرہ کا معنی ہوتے ہیں پاک باس خاتون متحرہ پاک صاف خاتون مردیہ کا ٹانسلیشن ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنے والی خاتون عذرہ کا معنی ہوتے ہیں حضرت سجدہ فاطمہ صحر نبی محترم سرولی کونہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں سرولی کونہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ماجد ہیں اور محسن کائنات سجد کائنات رحمت عالم روح مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جگرگوشہ ہیں اور حضرت سجدہ فاطمہ صحر کی والدہ ماجدہ مؤلم ممنین سجدہ خدید کبرت اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ اپنے بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور نہائی تھی معسوسات نہائی تھی پاکیزہ خصلت اور ماں باپ دونوں کی طرف سے اتنا خوصورت شجرہ تھا کہ اس سے بہتر شجرہ کوئی اور دنیا میں ہوئی نہیں سکتا اور جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا سجدہ خاتون جنت عزت اللہ تعالیٰ کب پیدا ہوئی تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو تاریخ کتاب بات ملتی ہے کہ آپ کی وینادت جو ہوئی بعض مشہور آبائت کے مطابق آپ کی وینادت جو ہے آپ کی پیدائش بیع ست نبوی سے پانچ سال قبل اس زمانے میں ہوئی جب قریش مکہ خان کعبہ کی اثر نو تعمیر کر رہے تھے اس وقت نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمر پاک پینتیس سال کے تھی اور ام المؤمن سجدہ خدیدہ کے عمر پاک پچاس سال کے تھی جب حضور اعظمار سرور کائنات کے عمر پینتیس سال کے تھی اور ام المؤمن سجدہ خدیدہ کے عمر پاک پچاس سال کے تھی اس وقت حضرت فاطمہ پیدا ہوئی اور آپ کی پیدائش جو ہے بے ست نبوی سے پانچ سال قبل اسے آپ نوٹ کر لیئے یہ بہت امپورنڈن چیز ہیں اور یہ چیزیں متعلق بعد ملتی ہیں کہ سجدہ فاطمہ زہرہ کا یوم ویرادت کب ہے اور یوم ویسال تین جو ہے رمضان پاک کو آپ نے بے لابتہ ویسال فرمایا اور وفات کی تاریخ ہے وہ تین رمضان پاک جو ہے گیارہ حجری تھی اور آپ انتیس سال کے عمر میں آپ نے ویسال کیا تو سجدہ فاطمہ زہرہ کا یوم ویرادت بھی ہمیں بتا دیا اور آپ نے کب ویسال کیا ویسال کی تاریخوں سے تھی تو تین رمضان پاک گیارہ حجری انتیس سال کے عمر میں آپ نے مدینہ المنورہ میں حضرات محترم پابلہ حضرہ دوستو حضرت سجدہ فاطمہ زہرہ ہر اعتبار سے نہائی تھی پاکیزہ خوبصورت طبیعت کے حامل تھے اور بہنوں میں آپ چھوٹے تھے سجدہ فاطمہ زہرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اپنی بہنوں میں چھوٹی تھی یعنی آپ کے بہنوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ سے پہلے حضرت زینب ہیں حضرتft کلسوم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں حضرت رقیہ ہیں پھر حضرت سجدہ فاطمہ زہرہ ہیں کچھ یہ ترتیب ہے کچھ لوگوں میں یہ ترتیب دی ہے کہ صحبزادیوں میں یہ ترتیب حضرت زینب ہیں حضرت فاطمہ حضرت رقیہ ہیں بعد نے کہا کہ حضرت زینب ہیں پھر رقیہ ہیں پھر حضرت فاطمہ کرکام لیکن جو مسقہ روایز سے ہے جس پر کہ محادثین کا اکثر محدثین کے اعتفاق اس بات پر سب سے پہلے صاحب زادیوں میں چار صاحب زادی ہیں اور یہ چاروں صاحب زادی جو ہیں وہ حضرت السیدہ خدیط القبرہ حیات زینب پہلے ہیں پہت رقیہ ہیں پہت ام کلصوم ہیں پہت فاطماء حضرت اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چار صاحب زادیاں ہمیں اور چار اور تین صاحب زادے ہیں اور تین صاحب زادی اس طرح ہیں کہ حضرت قاسم انہیں کی اس وقت حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت جو انہیں جو کہا جاتا ہے وہ ابو القاسم کہا جاتا ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ پیدا ہوئے اور ایک سال پانچ ماہ کے عمر میں آپ نے وفات پائی حضرت عبداللہ دوسرے صاحب زادہ حضور کے ان کا لقب طاہر طیب تھا حضور کی بیست کے بعد پیدا ہوئے یعنی اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور صغر سنی میں بہت کم عورم میں آپ کا انتقال ہو گیا حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے مدینہ توجبہ میں پیدا ہوئے اور وہ بھی کم سنی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو گویا کہ تین صاحب زادے حضور کے تھے اور چار صاحب زادی ہیں یہ ٹوٹل سرکائی دو عالم سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے اور صاحب زادیوں کی ترتیب ہے حضرت محترم نبی محترم سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم نما کی جو بہنیں تھی حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت قلسوم وہ بھی بے بیسال تھی خصلت عادت کے اعتباس ان کی کوئی مثال نہیں مگر چونکہ اس وقت میرا موضوع سخن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ حیات لہذا آج چونکہ تین عمضان ہیں اور ان کے یوم بحفات کے تعلق سے میں نے اس مضمون کا دخواب کیا ہے حضرت محترم تاریخ کی تابعوں میں بات ملتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوائی تک ان کا عالم یہ تھا کہ نہائی تھی متین انتہائی تنہائی پسند اور خوبصورت طبیعت کے مالک تھی بچپن میں انہوں نے نہ کبھی کھیل کیا بچوں کے ساتھ اور نہ گھر سے باہر قدم نکالا چونکہ والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس لئے رسول کریم سربڑکانہ حضرت خدیجہ ان کو نہائی تھی حد درجہ محبت فرمائے کرتے تھے قطب تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں اور صیرت رسول کی کتابوں میں سجدہ قاتون جنب سجدہ فاطمہ زہرہ کی اپیدائی زندگیوں کے حوالے سے بہت ہی کم واقعات ملتے ہیں صرف چند روایات کے علاوہ ان کی بچپن سے لکشت سن شعور تک کے بہت ساری اہم واقعات جو ہیں وہ چھوپے ہوئے ہیں تاریخ کی نظروں سے اور اس کی تفصیلات کتابوں میں نہیں ملتی بہر قیف یہ بات اپنی جگہ متحقق ہے کہ وہ ازواج متحرات اور بیشتر صحابہ و صحابیات میں ان کی ایک بہت ہی نمائی حیثیت تھی اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں ایک خاص نسبت تھی نبی دوال سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آقای دو جہاں سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برہ راست انہوں نے علم حاصل کیا علم حدیث پڑھا علم حاصل کیا بابا کی گود میں انہوں نے ایمان کی چلتی پھر تصویر دیکھی اور آقای دو جہاں سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فاطمہ زہرہ کو خاتون جنت کہہ کے سجدہ نسائلہ سے جنہ کہہ کے مخاطب کیا خواتین جنت کی سردار ہیں سجدہ فاطمہ زہرہ اور حسن و حسین ان کی بیٹی جو ہیں وہ نوجوانہ نے جنت کے تاجدار ہیں اور بادشاہ ہیں حضرت محترم حضرت سجدہ فاطمہ زہر رضی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا عالم یہ ہے کہ آپ نبی دوالن فقر موجودات سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات خاصلت اتوار گفتار کردار کو غور سے دیکھتی رہتی تھی اور حضور پرون سجدہ فاطمہ کی آدت مقدسہ کو اپنے آئین قلب میں اتارہ کرتی تھی اب یہ دوالن سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر سے تشریف لاتے تو بلند آواز میں السلام علیکم کہتے پھر چنل میں توقف کرتے پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ننی شہزادی اپنے اببہ جان کو دیکھ کر جب گھر میں اببہ جان کی آواز گونچتی دورتی بھی آتی اور وہاں قائد جہاں سر ورکانہ انگوشتی مبارک پکڑ لیتی سر قائد وعالم سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نششت گاہ پر پہنچ کر سجدہ کو اپنے آغوش مبارک ملے لیتے اور انہاں دی شفقت و محبت کے ساتھ ان کی پیس شیعانی پر بوسا دیتے ننی شہزادی وقتاً فوقتاً نبی دورتی سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی والدہ سجدہ خدیجہ سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت ان کی فتانت ان کی قوت ایمان کا اندازہ ہوتا ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دن ننی شہزادی نے اپنی والدہ محجز سے پوچھا کہ امہ جان اللہ تعالی جس سے ہمیں دنیا جس نے ہمیں دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے حضرت خدیجہ نے فرمایا بیٹی اگر ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کریں اس کے بندوں سے ساتھ محبت سے پیش آئیں ہمدھدی کریں نیکی کا راستہ اقیار کریں اللہ کی منع کیوی چیزوں سے باد رہیں اللہ کو کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں صرف اسی کی عبادت کریں اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اسی دن تمام نیکیوں کا حساب ہوگا رسول مکرم سرورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو ننی بیٹی فاطمہ کو ایسی ایسی باتیں سکھاتے جس سے خدا سناشی اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق ملتا نبی دوالم سرورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو اللہ رب العزت نے حد درجہ ذہانت کا فرمائی تھی جو بات ایک دفعہ سن لیتی تھی اسے یاد فرما لیا کرتی تھی جب حضور گھر سے باہر تشریف رہاتے تو حضرت خلید کبر اپنی ننی سے بیٹی فاطمہ کو سے دریافت کرتی کہ آج تم نے اپنے اببا جان سے کون کون سی باتیں سیکھی ہیں وہ فوراں سب کچھ بتا دیتی یعنی کہ سجدہ فاطمہ زہر اپنے والد ماجد حضور نبی کریم سرورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھا کرتی اب دیکھئے سب سے بڑا تحفہ یہاں میں سیکھنے کی بات کیا ہے آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر لاکھے دیتے ہیں لائپ ٹاپ لاکھے دیتے ہیں اور پلیسٹیشن لاکھے دیتے ہیں مہنگے مگے موبائل فون لاکھے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کا حق ادا کر دیا ہے مگر یہ بچوں کو حق ادا نہیں کیا آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایک ایسا آگ کا شولہ دے دیا ہے جو ان کے پورے ایمانی اور جسمانی وجود کو جلا کر وقت دے گی وہ چیز موبائل میں کیا ہو رہا ہے اس کے دور میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی مکرم سرورے کارنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے وہ اچھی باتیں ہیں یعنی ایک اچھے باپ کے لیے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ کی طرف سے بچوں کے لیے سب سے بہتین تحفہ جو ہے وہ حسن اخلاق ہے دین کی تعلیمات ہیں ایمانیات کا سبق ہے نیک و کاری کا درس ہے اگر یہ ہمارے بچوں میں ہماری طرف سے منتقل نہ ہو سکا تو باپ اور ماں کا جو تعلق ہے وہ تو جانور بھی ماں باپ ہوتے ہیں وہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں بڑے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں تو جانوروں میں انسانوں میں کیا فرق ہے اگر ہم انسان ہیں اور اس انسان میں بھی اللہ نے ہمیں امتِ رسول میں پیدا کیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ماں بین بچوں کو اس ماحول میں بڑا کریں جس طرح نبی مکرم سرولے کانا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ قریمہ تھی ان کا وصوہ حسنہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا اور حضرتِ سگیدہ فاطمہ زہرہ کی مثال آپ کے سامنے ہے ایسی مثال کہ آپ نے اسی ماحول میں اپنے بچوں کو بڑا کیا یعنی کہ بھوک فاقہ کشی اختیار کی بھوک اختیار کیا اور مصیبتیں صحیح ہیں آپ نے مگر کبھی بھی جو ہے آپ نے تقویٰ کا راستہ تحارت کا راستہ آپ نے نہیں چھولا حضرتِ سگیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہزادے آپ کے دو تین لوگ سے بھوکے تھے حضرتِ علی کا حضرت تشریف لائے اور آپ نے آپ نے اپنا دوشالہ اتار کر حضرتِ علی کو دیا کہا علی لے جاؤ یہ فرح یہودی کی دکان ہے وہاں سے گلوی رکھ کر کچھ جو وہاں سے لے آؤ جب حضرتِ علی مرتضی کرمہ حضرتِ فاطمہ زہرہ کے دوشالے کو لے کر اس یہودی کی دکان پر گئے کہ اسے گلوی رکھ کر کچھ وہاں سے سامان لے آتے ہیں بچوں کھانے کے لیے جو یہ گے ہوں اس یہودی نے اس دوشالے کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اس کی جو کیفیت ہے اس جو شال ہے اس کی جو کیفیت ہے اس میں جو خوشبوئے ہیں اس کی جو لطافت ہے یہ کسی عام انسان کا نہیں سگیدہ فاطمہ زہرہ ہی کہو سکتا ہے وہ دیکھ کے کانپ گیا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا کہ نبی کا گھر کیسا ہے کہ جو پوری دنیا کو کھلانے والے ہیں پوری دنیا کو رحمتوں کے خیرات باٹنے والے جو رسول ہیں ان کے گھر کا آدمے کے تین دن سے ان کے شہزادے بھوکے ہیں وہ جہودی صرف اس چادر فاطمہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تو میں اس کا نہ چاہتا ہوں کہ اس گھر کا عالم کیا ہوگا وہ گھر جس گھر میں جبریل امین بھی بغیر اجازت حاضر نہ ہوتے ہوں وہ گھر اور وہ شہزادے جن کے جنت سے جوڑا اترتا ہو سگیدہ فاطمہ زہرہ ان نوجوان جنت کے سردار ہیں وہ خاتون جنت ہیں حضرت فاطمہ زہرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت علیہ مرتضہ کرم اللہ بلکریم رات کے وقت آئے اور کسی یہودی تاجر کا مال اونٹوں پہ لدہ ہوا تھا آپ نے اسے خالی کیا کچھ جوڑ ملا گھر لے کر آئے سگیدہ فاطمہ زہرہ کو اٹھایا انہوں نے بعد آپ تا چکی پر انہیں جوڑ کا ہٹا پیسا اس کے بعد روٹی بنی جیسے آپ بیٹھے تھے کھانے کے لیے تو دروازے پہ کسی نے آواز دی کہ میں کوئی یتیم ہوں میں کھایا نہیں ہوں آپ نے وہ کھاناوں سے دے دیا پھر دوستے دن یہی کیفیت تھی آیا کہ میں یسیر ہوں میں قیدی ہوں میرے پاس کھانے کا نہیں آپ نے دے دیا پھر اس کے بعد ایک اور دوستے دن آیا کہ میں مسکین ہوں آپ نے کھاناوں سے اٹھا دے دیا مقصد جس کا تذکرہ خونان عظیم میں موجود ہے مقصد یہ کہنے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوستوں کھلانے والے ہیں اور خود فاقع کر آفتہ اختیار کرنے والے ہیں وہ اور وہ گھر کہ ساری کائنات کی دولتیں ان کی جھولی میں ہیں یعنی کہ وہ اشارہ فرما دے چاند ٹکڑا ہو جائے وہ رسول اشارہ فرما دے بابا جان نبی دو عالم سرورے کائنات ہیں اور شہر نامدار حضرت علی مرتدہ کررم اللہ وشو کریم ہیں جو باب خیبر شکر نے وہ اللہ کے رسول جن کے قدموں سے ساری کائنات کی حیات وابستہ ہے وہ رسول اگرامی وقار ان کا موجزہ یہ ہے اشارہ فرمائیں تو چاند ٹکڑا ہو جائے اشارہ فرمائیں دوبا وہ صورت پلٹ آئے اشارہ فرمائیں تو درخت ان کے قدموں میں گر جائے وہ اللہ کے نبی اشارہ فرماتے تو کیا ملک عرب کی اُس زمین سے سونا نہ گلتا ہے نبی اشارہ فرماتے ان کے قدموں کی ٹھوکر میں ساری جواہرات ہوتے مگر وہ رسول اللہ جو قاسم نعمت ہیں وہ ساری کائنات کو بھی قطع فرمانے والے ہیں ان کے گھر میں اتنی قربت مسکانت فاقہ کشی یہ سب کے سب امتحانات ہیں آپ دیکھئے نا کہ زکاة جو ہے کسی سیدزادے کو نہیں دے سکتے زکاة اسی کو دیں گے جو سیدزادے نہ ہو یعنی کہ سیدوں کو زکاة نہیں لگتی کہ نبی دوالم سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل فیر کے اتنا بڑا سٹیٹ جہاں لاکھوں پاؤنڈ آتے ہوں گے جوارات دیرحم و دینار کی شکل میں زکاة کی تقسیم کے لئے مگر انلاک نبی سر ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی پربعیش اس پہ حرام کر دی کہ زکاة کا کوئی پیسہ ہمارے گھر کا کوئی فرد نہیں سکتا سیدزوں پہ حرام دی اور آج ہمارے ملکوں کا حال کیا ہے ہمارے ملکوں میں ہمارے بینکوں میں پیسے ہوتے ہیں اور یہ بڑے بڑے وڈیرے اے ٹھکے دار یہ وزیر آزم یہ جو بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہیں بے غیر آپ کے بولے ہوئے آپ کے لاکھوں بلکہ کلوروں کے کمائی اس بینک سے نکال دی جاتے ہیں اور نکالنے کے بعد ان پیسوں سے وہ اپنے اس شکل قدوں کو تعمیر کرتے ہیں بھی وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں سے یہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں برکت ختم ہو گئی ہیں دعا نہیں قبول ہوتی مسجد میں توپی لگایا ہے جاہی لگایا ویدی مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور مسجد کے بار جتنے چور اچک کے بدماش وہ سب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خون کو چوس رہے ہیں وہ تو اب دیکھا جائے اگر زمان نبوی کے اقتدار کو تو ایک مثال دیتا ہوں حضرت علیہ مطلع کر رہا اللہ وسلم کریم ہے وہ کوفہ پہنچے اور کوفہ پہنچنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ کوفہ کے لوگوں میں یہاں خلیفہ من کر آئے ہوں میرا یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ یہاں سے رن ہوں گی کوفہ سے مگر یاد دکھو کہ جو میرے پاس ہے جو میرے پاس ہے وہ ایک تلوار ہے ایک ذرہ ہے ایک قمیش جو پہنے ہوئے وہ ہوں ایک سوالی کا جانبہ ہے کل اگر میں کل اگر میں اگر کوفہ سے لوٹتا ہوں تو اس سے زیادہ اگر میرے پاس سامان ہو جو میں لے کے لائے آیا ہوں اگر اس سے زیادہ سامان میرے پاس ہو تو تم میرا محافظہ کرنا تم ہماری اس بات کے لئے اکاؤنٹبل ہوں گے ہم دادہ کریں کہ ایک ذرہ ایک قمیش ایک تلوار اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوالی کا جانبہ اس سے زیادہ اگر ہمارے پاس ہو تو تم میرا محافظہ کرنا اور آج جو ہے پھٹا ہوا پھٹی بھی قمیش پڑھ کے آتا ہے یہ اتنے پھٹیچر ہیں پھٹا ہوا قمیش سائیکل نہیں ہے اس کے بعد ٹوٹی چلنے کے لئے اگر مسجدی گاڑیاں ہوتی ہیں ایک نیکی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں نوکر ہوتے ہیں مینشن ہوتے ہیں تو یہ ملک کو لوٹنے والے اگر وہ اسلام اسٹیٹ کو اگر وہ چرانا شاہتے ہیں تو انہیں لوڑنا پڑے گا اس حضرت علیہ مرتضی کے لئے اس حضرت علیہ مرتضی کے لئے اس حضرت علیہ مرتضی کے طرف جنہوں نے بازابتہ طور پر دین کے اس قانون کو رافظ کیا تھا جس میں سادگی تھی سچائی تھی اکاؤنٹی ملیٹری تھی اور ایک حاکم ہونے کے حصے سے اس کے ذمہ داریوں کے حساس تھا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم بریک پلنے کے لئے ایک منٹ ہمارے پاس باقی ہے اور پھر میں آپ کے طرف لوٹتا ہوں نبی مکرم سرور کانا صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی مکرم سرور کانا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو حضرت سلیدہ فاطمہ اپنے والد ماجز سے دین کی باتیں سیکھتی ہیں سلیدہ فاطمہ کو دنیا کے نموز سے نمائش سے بچپن سے نفرکتی ایک روایت میں کہ ایک دفعہ حضرت خدیدہ کے کسی عزیز کی شادی تھی انہوں نے اپنی بچیوں کے لئے اس تقریب شرکت کے لئے اچھے چھے کپڑے اور زیور بنوائے جب گھر سے چلنے کا وقت آئے تو سلیدہ فاطمہ زہرہ نے یہ کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور معمولی کپڑوں میں ہی شادی میں شریک ہوئی گویا بچپن ہی سے آپ کی عادت تھی کہ اندر دلوں میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے اور استغناء کا مزار پیدا کیا جائے کہ ایسا مزار جہاں سادگی ہو سچائی ہو نبی مکرم سرورکان آسو سلمہ نے تین سال تک نہائیتی رازداری کے ساتھ فریضہ دین کی تبریغ فرمائی اور جب چوتھے سال اللہ رب العزت کی طرف دین کی دعوت آپ نے اعلانی آپ نے شروع کیا تو اس میں سیدہ فاطمہ ظہرہ وہ تھی جنہوں نے کھلے طور پر اپنے والد کا ساتھ دیا اور دین کی تبریغ میں آپ نے نمائیں حصہ لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ والد ماجید کے ساتھ آپ نے دین کی تبریغ نمائیں حصہ لیا ہر بیٹی کے ذمہ داری کہ وہ دین پڑھے اور باپ اگر دیندار ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ جب باپ دیندار ہو ماں دیندار ہو تو اس درخت میں جو پھل آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی دیندار ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹی نماز پڑھیں ماں نماز نہ پڑھیں بیٹا نماز پڑھیں مسجی جائے باپ نماز نہ پڑھیں باپ ماں دونوں کو متقی ہو پریزگار پڑھنا پڑھے گا پھر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت ناظر ہوں اس لئے دین کا دامن تھامو اور سجدہ فاطمہ زہرہ کی نقشہ ہے آپ پہ چلو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ واپس آتا ہوں خدا حافظ